نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیماشل پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہیماشل پردیش میں بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے تو پچھلے کل بھی یہ بادل فٹا تھا تو ابھی پھر سے ایک بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے تو کیا یہ تمام خبر رہے گی آپ کے سمچ جرور ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہیماشل پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چین کو جرور سبسکرائب کریں تو آئیے جانتے ہیں بشتار روپ سے اس خبر کو تو ہیماشل پردیش کے کلو کے چنائی گاڑ میں بادل فٹنے سے گاؤں میں آئی بار لوگوں نے گھر سے بھاگ کر بچائی جان چھپدیس ریسکیو موسم بیوہ کی چیتاونی کے بیچ ہیماشل پردیش میں بارش لگاتار اپنا کہر بھرپا رہی ہے ہیماشل پردیش کے زلہ کلو کے باغہ سراہن پنچائد کے تحت آنے والے چنائی گاڑ گاہوں میں پہاڑی میں بادل فٹنے سے بار آ گئی وہیں آدھا درجن مکانوں میں ملبہ آ گیا اس دوران قریب چھپیس لوگوں کو وہاں سے سرکشت نکالا گیا اس میں کچھ لوگوں کو ہلکی چوٹیں بھی آئی ہیں بار آنے کی سوچنا ملنے کے بعد آلٹ کر دیا گیا ہے پنچائد میں سبھی لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دے دی ہے دوسری اور بات کریں تو ہالانکی بادل فٹنے کی سوچنا ملتے ہی مکانوں میں رہ رہے پریواز سرکشت جگہ پر چلے گئے تھے گھروں کے پیچھے لگی پہاڑی سے باد اور ملبہ گرنے کا کرم لگاتار جاری ہے گرامنوں کی اور سے بنائے گئے ویڈیو میں ساف دکھ رہا ہے کہ پہاڑی سے تیج رفتار میں باد گھروں کی اور آ رہی ہے ملبے سے گھروں کے ٹھیک پیچھے کھیت اور راستے کو بھاری نقصان پہنچا ہے تو یہی ہے بڑی خاص خبر کہ ہیماچل پردیش کے کلوزلے کے چنائی گارڈ میں بادل فٹنے سے گاؤں میں باد آ گئی جس کے چلتے لوگوں نے گھروں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے اس کے علاوہ 26 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے تو ابھی کے لئے یہی ہے بڑی خاص خبر تو ہیماچل پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لئے چین کو جرور سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچنگ جائے ہند جائے ہیماچل